دس محرم کے حوالے سے ایک بات کرلو یہ دس محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو بڑی فضیلت ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے دس محرم کا روزہ سمجھ رہے ہیں محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اسلام کیا کہتا ہے پہلی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ سواب رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور اسپیشلی دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ یہ اور زیادہ سواب ہے پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے دس محرم کا رکھنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا دو روزے ملا کے رکھو کیونکہ یہودی جو تھے وہ ایک روزہ رکھتے تھے صحیح نا تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی دس محرم کا روزہ نہیں رکھتے تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے تو اگر کوئی نو دس یا دس گیارہ کا رکھ لے تو اچھی بات ہے نہیں تو صرف دس محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا پورا سواب ملے گا کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کے نہیں سمجھ رہے ہیں یہ کرنے کا کام ہے دوسرا کام محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ اس کی قباہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ چار مہینے محترم ہیں شوال زیقاد زلہج اور سوری زیقادہ زلہجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے جو ہیں اسلام میں اشہرِ حرم کہلاتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ تو اللہ نے فرمایا ان چار مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو کسی بھی طرح سے ظلم ہو جسمانی ظلم ہو روحانی ظلم ہو جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے روحانی ظلم کیا ہے گناہ کر کا تو نہ گناہ کرنے کی اجازت نہ کسی اور طرح سے عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر تو ان چار مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں اور تیسری فضیلت جو محرم کی جو بعض روایات سے ثابت ہے یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو جو محرم میں کرنے کا کام ہے وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخان کو وصد دو اس سے رس میں برکت ہوتی ہے لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے سنت کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے بعض علماء نے کہا کہ اس کسرت ترخ کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہیں علماء جو برے صغیر کے علماء بڑے بڑے علماء ہیں میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بلکل ہی مسترد کر دی جائے اور تعدد ترق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے جو سعودی عرب کے العسیمین بن باز وغیرہ تھے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث بلکل صحیح نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخون کو وسیع کیا جائے اور آشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن جو دوسری طرح معتدل علماء معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل منگھرت قرار دینا درست نہیں ہے اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے لئے قابل احترام ہیں انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا غلوف کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کسرت ترق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے بعض علماء کی رائے بلکہ اکثر بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے دس محرم کو اور یہ حلیم شاید یہی سے نکلائے تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں میرا دماغ اس طرف گیا لیکن اس کی اتائید میں علماء کے فتاوہ مل گئے دیکھو اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بلکل رد کیا جائے گا تو آشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے یہ بلکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بلکل ہی کل ادم قرار دے دیا بعض عرب علماء نے بھی بلکل کل ادم قرار دے دیا اگرچہ ہماری رائے ہے کہ بلکل کل ادم نہیں ہے لیکن بھارہل اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بلکل بے غبار ہیں ان کو سب صحیح مانتے ہیں تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر وہ روزہ کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے کھانے کا دن ہے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا دس محرم کو تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ کے کھاؤ اور کھلاو تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوئے دوسری طرف بھئی منحوس نہیں ہے مبارک ہے ہماری نظر میں لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا انسر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا تو عید نہیں ہے بہرحال تو یہ بھی بڑی جاندار بات اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کلدم قرار دے دیا جائے تو اب علمان دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی علمانیں کہ بھئی کھانا بھی کھلاو اور روزہ بھی رکھو افطاری میں کھلا دو سہری اور افطاری میں تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ گیارہ محرم شروع ہو چکی ہوگی وہ دس محرم بولو بھائی نہیں رہے گی دوسرا سہری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا سہری میں تو سہری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے وہ ساڑھے تین پونے چار کا وقت نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں آشورہ والی وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوکی وجہ سے ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوئے تو اچھا کھلاو سہری اچھی کراؤ اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوکی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو اگرچہ وہ موضوع منگھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رت کر دیا جائے اس لئے میرا نالائق کا موقف یہ ہے میں بہت نالائق ہوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں لیکن ساڑھی اقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے افطاری میں تو ویسی کھاؤ بھی کھلاو بھی تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دی ہیں سمجھیں جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخان وسیع کرنا ہے تو پھر روزہ گیا وہ تو تیل لینے گیا روزہ کون رکھے گا روزہ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو نالائک کراہ ہے پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کراہ کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے لے گا کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے وہ کیا کرتا ہے جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتوہ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکرہ آ رہا ہے تو اب ہمارے کہتا ہے جہاں کھانا کھلانے کی بات آئی مسلمان کہتا ہے بس یہ بالکل صحیح بخاری کی طرز پر یہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے بھوکا رہنا سنت ہے بچوں کو تو ویسے ہی کھلاو یا آشورہ ہو یا نہیں ہو اور سہری افطاری کرا دو اچھی سی روزہ رکھوا ہو اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی کھاتے ہیں تو اس لیے اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے حلیم کے گھوٹے لگ رہے ہیں اس کے الگ نقصانات ہیں سبیلیں لگ رہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں شدید گرمی میں بھوکے اور پیاسے اپنی جان دیتے ہیں اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں دیگیں پکا رہے ہیں شربت پی رہے ہیں تو یہ بات اقل میں آنے والی نہیں ہے آشورہ کے دن کی مناسبت سے روزہ ہی ہے وہ روزہ رکھنے کا دن ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہی توفیق عطا فرمائے